اسلام علیکم ویورز ویلیکم بیک ٹو میر چینل میں ہوں نمان احسن آپ کے لیے آج ریویو لے کے آئے ہوں ہونڈا سیڈی سیونٹی کا جو کہ ریڈ کلر میں ہے الہاک ہونڈا سنٹر پہ آئے ہوں اگر آپ نے بھی کوئی بائک بغیرہ پرچیس کرنا ہو تو ان کا نمبر بھی آپ کو میں شو کر دوں گا وہاں سے آپ ان کو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں بک بھی کرا سکتے ہیں اور ایڈ دا سپورٹ بھی آپ کو بائک اویلیبل ہوگا اس کے علاوہ جتنے بھی فیچر ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی جیو کے دوہزار تیس موڈل ہے اس کا پہلے بھی میں ایک کمپلیٹ ریو لے کے آئے ہوں لیکن جیسے کہ جنوری اور دوہزار تیس سے بھی سٹارٹ ہوئے تو ایک پرابر ریویو دوہزار تیس موڈل کا بھی آپ کے لیے کے آئے ہوں پرائیس ویس بائک کی وہ انکریز کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کانٹ پہ بتاؤں گا اس کے علاوہ جو چینل ہے میرا با آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ آپ کو ہر نیا آنی والی ویڈیو کے نوٹکیشن مل سکیں ہونڈا سیڈی سیونٹی کی فرنٹ سائٹ سے اگر میں سٹارٹ کرتا چلوں تو فرنٹ پہ ہمیں کروم اس کا جو ہے فرم دیکھنے کو ملتا ہے جو ہیڈ لائٹ کا ہے اس کے بیچھے جو وائزر ہے ہیڈ لائٹ کا وہ ہمیں پلاسٹک میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر ہمیں ہیلوجین بلپ دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی قسم کی پارکنگ بلپ کی اپشن ہمیں نہیں ملتی بلپ کی جو بیم بغیر اور اس کے اجسمنٹ آپ کو میں بھی ہینڈل بار سے دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو رائٹ سیڈ پہ اور لیپ سیڈ پہ ہمیں ٹرین سیگنس ملتی ہیں یالو کے اپشن کے ساتھ یالو فرم میں ہمیں ٹرین سیگنس ملتی ہیں جن کے اندر ہیلوجین بلپ یوز کیا گیا ہے اگر نیچے دکھاتا چلیں تو ایک ہان ڈیا گیا ہے ہونڈا کا ایبلم اس کے علاوہ شوکس کے اگر آپ کو کوالٹی دکھاتا چلوں تو اس کے اندر فرنٹ پہ جو شوکس دیئے گئے ہیں وہ کروم کے اندر دیئے گئے ہیں اور اچھے شوکس ہیں بہت ہارڈ بھی نہیں ہے اور بہت ساوٹ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو مڈ گارڈ ہے وہ بھی کروم میں دیا گیا ہے اس کی شائن بگر آپ کو آپ دیکھتے جائیں تو ایک ہونڈا ایک برینڈ بھی بن چکا ہے اور قوالیٹی بھی ایک اچھی قوالیٹی پروائیٹ کر رہی ہیں ٹائر کے اگر آپ کو میں پیٹرن اور گریپ بکرہ دکھاتا چلوں تو اس نے ہونڈا سیڈی سیمٹی گنر ہے ہمیں سروس کا ٹائر دیکھنا کو ملتے ہیں گریپ بکرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ سیٹ پہ اس کے علاوہ جو ٹائر کا سائز ہوگا ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں 2.25x17 کا سکینر ہمیں ٹائر دیکھنے کی ملتا ہے سہترہ اس کا اس میں ریم ہے سپوکس والا ریم کمٹی پروائیٹ کرتی ہے بریکنگ سسٹم کے بارے میں اگر بات کر لوں تو فرنڈ سیٹ پہ ہمیں ڈرم بریک دیکھنے کی ملتی ہے اوورال میں فرنڈ سے آپ کے اس میں جتنے بھی فیچرز بگر ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں تو ہینڈل بار کی طرف لے کے چلتا ہوں تو رائیٹ سیٹ کی گریپ میں ہمیں سیمپل ریس اور بریک ملتی ہے اوپر ہمیں میٹر آپ کو دکھا دوں وان ٹوئنٹی کا میٹر دو کے جو میٹر جیسٹ جو اس کو کیا ہوتا ہے وہ یہ آپ کو دیکھنے کی ملے گا میٹر کی شائن بگر آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگنیشن سوچی یہاں پہ دیکھنے کی ملتا ہے اس کے علاوہ میٹر میں ہمیں نیوٹرل اور ٹرن سگنل کی لائٹ دیکھنے کی مل جاتے ہیں اور کسی قسم کی اس میں ایڈیشنل فیچرز بگرہ نہیں ہیں لیفٹ سیڈ کے ہمیں گریپ میں ہائی بیم لو بیم لائٹ آن آف اور ٹرن سگنل اور ہون کے اپشن ہے جس میں سیمپل یو ہینڈل بار کمپنی دیکھنے کو دیتی ہے ہمیں اب اگر ٹینک کے اوپر بات کر لوں تو ایک شائننگ اور جو اس کے گرافکس وغیر ہیں وہ آپ کو میری کونٹ سلور پیرٹ گرین اور یلو میں اندر اس میں گرافکس دیئے گئے ہیں اوپر ہمیں ہدایات وغیرہ دی گئی ہیں جو ٹینک اوپنر وغیرہ وہ بھی آپ دیکھیں سیمپل یک کیس اوپنر اس میں دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ کور کے اوپر بات کر لی جائے ہمیں آپے کیس اوپن کرنے کے لیے اس میں سائیڈ کور دیکھنے کو ملتا ہے جس کے گرافکس میچنگ میں ہیں جو کہ ٹینک کے ساتھ کمبائن کرتی ہیں سی ڈی سیون ڈی کبیسٹی کبیسٹر رسچارج اگنیشن سسٹم جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھے ڈیزائن میں دیا ہے اس بارے انہوں نے اچھے گرافکس ہیں جو کہ دو ہزار بیس موڈل سے تھوڑے ملتے جلتے ہی ہیں مگر میرے خیال سے یہ تھوڑے اچھے پیٹر میں نے پروائیٹ کی ہیں پیچھے اگر آپ کو دکھاتے چلوں تو یہاں پہ بھی ایک اس میں پلاسٹک میں فرم دیا گیا ہے سیٹ کی اگر آپ کو پوزیشن دکھاؤں تو سٹریٹ سیٹ ہے فیملی یوز کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے عادت ہے کہ ٹینگ پہ بھی بچے بٹھاتے ہیں ٹینگ میں بھی اس میں آپ بچہ بگر بٹھا سکتے ہیں پاکستان ہے سب چلتا ہے انچہ اگر آپ کو انجن کی بتاتا چلوں تو اس پر انہوں نے کاربیٹر بھی ٹروم میں دے دیا ہے سیلور کا در میں سیمیٹی سیس کا انجن ہے یہاں پہ ہمیں اس کی فیول کی اپشن وغیرہ ملتی ہیں نیچے چوک دیکھنے کو مل دیتی ہیں اب اگر میں اس کی جو فیول ایوریج اس کی آپ کو کالٹی دکھاؤں تو وہ بھی ہمیں میٹل وغیرہ میں ملتا ہے اس کے پر حدیات وغیرہ دی گئی ہیں ادھر آپ کو اگر میں گیز وغیرہ بتاتا چلوں تو چار کے رازتی ہیں ہونڈا سیڈی سیمیٹی کے اندر چاروں آگے کی طرف لگتے ہیں میرے خیال سے ایک فیول ایفیشنٹ بائک ہے اور فیچر وغیرہ اس میں دیئے گئے ہیں جو آپشن و فیچر ہوتی ہیں پیچھے ہمیں کیریئر دیکھنے کو ملتا ہے سیڈ پہ ہونڈا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو بیک لائٹ ہے وہ اس میں ایک ہارڈ شیپ میں بیک لائٹ پروائیڈ کی گئے ہے جس کے اندر ہیلوجین گلت دیا گیا ہے سائٹ پہ یہاں پہ ٹائر سنگنل سوئی بلے بیک سیڈ پہ نمبر پریٹ لگانے کے اپشن کروم میں بیک مڈ گارڈ اور نیچے تھوڑے سی اس میں جو ہے جسے دمچی کہتے ہیں اور ایک مڈ فلاپ پر جسے جس طرح گئے سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے شاکس آپ کو ہمیں بیک سیڈ میں بتا دے چلوں تو اس میں کسی قسم کے اڈیسٹربل شاکس نہیں ہے ایک ہارڈ سے سیسپینشن ہے بہت ہارڈ بھی نہیں ہے اس میں ہاں پہ سیسپینشن دی گئی ہے جو مڈ گارڈ ہے وہ ہمیں کروم میں دیکھنے کو ملتا ہے بیک جو ٹائر ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں بیک پہ بھی ہمیں جو ٹائر ہے وہ بیک ٹائر ہمیں ڈائیمنڈ کا دیکھنے کو ملتا ہے ٹو پائنٹ فٹی انٹو سیونٹین کا اس میں ٹائر دیا گیا ہے بیک ٹائر کے پیٹرن مگر آپ کو بتاتا چلوں تو ایک اچھا پیٹرن ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے سیلنسر دکھا دے اس بائک کا سیلنسر ہمیں کروم میں دیا گیا ہے اور فل شائننگ سیلنسر ہے جو کہ مجھے دیکھ کے ایک کمپنی نے اس کی جو ہے کوالٹی بکرہ ہے کو انہینس کیا ہے یہاں سے بھی در آپ کو دکھاؤں تو اس کے پوالٹی بکرہ دیکھیں کیک سٹارٹر یہ بائک ہے سائز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ کربیٹر ہے کربیٹر بیس اس میں انجن دیا گیا ہے ہونڈا وغیرہ کی لیبلنگ میرے خیال اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے جو اپشنل فیچرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈیشنل فیچرز اس پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو ہونڈا سیڈی سیمٹی کی پرائس کے بارے میں بتاتا چلوں تو ایک لاکھ اکیس ہزار پانس اس کی پرائس ہے آپ کو میں پہلے بھی منچن کر چکا ہوں کہ آپ نے بک وغیرہ لینا اور عویل پنڈی کے لئے تو آپ ہونڈا سینٹر سے لے سکتے ہیں ان کے پاس رویسز پلان بھی ہے آپ کو تین ٹیوننگ وغیرہ بھی فری دیں گے آپ کو فیسٹرپول تو آپ نے اگر بک کروانا آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں بائک کے اوورلک آپ کو اب میں دے دیتا ہوں موسیقی